آپ سب کے چلیں آج کی ویڈیو جو ہونے والی وہ ایف بی ای کا ہماری لاس ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے نوینٹری بیجی تھی اس کی اپ ڈیٹس کے ہیں اس کے اندر ہمیں جو مسئلہ مسائلہ ہیں وہ بھی بتاؤں گا ان کو سولد کیسے کرنے ہیں وہ بھی بتاؤں گا ساری اپ ڈیٹس کے اندر ہوگی ٹھیک ہے اور آگے نیکس ٹیپ جو بھی ہوا اگر آپ کو مسئلہ مسائل ہے مجھے بتا دیجئے کرے گا میں انشاءاللہ ویڈیو بنا دیا کروں گا اگر کوئی آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آئیے فیس بک کا جو گروپ ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں لنک اس کا ڈسکریپشن کے اندر موجود ہے تو آپ کی ہلپ میں کر دیا کروں گا یا کوئی بھی گروپ ممبر اس کے اندر ہلپ کر دیا کرے گا ٹھیک ہے جو بھی فائلز کر رہا ہوگی یا کوئی ڈسٹریبیوٹر نیا ملا کرے گا یا ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں اسی گروپ کے اندر دیا کروں گا ٹھیک ہو گیا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہ پہلے ہم کر لیتے ہیں جی ایمازون کا اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مارا ایمازون کا اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ میں سب سے پہلے یہ ٹوڈے سیل ہے یہ سیل جو ہے یہ ایف بی ای کی نہیں ہے میں آپ کو صرف ایپ بی کی سیل کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایف بی ایم سیل ہے ٹھیک ہے سیم پروڈٹ کی ایف بی ایم کر رہے ہیں تو میں نے جنوینٹری کے اندر چل دیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارے اس کو میں نے ہائٹ کیا ہوئے ہیں یہ ریزرڈ کے اندر گئی ہوئی ہے ہماری انوینٹری ٹھیک ہے ٹوٹر کسٹمر اوڈر ایٹ ہیں ایف سی پروسیسنگ ایف سی پروسیسنگ ہوتی ہے جب امازون ایک بھی رہاوس سے دوسرے بھی رہاوس میں بھیجتا ہے تو وہ ہے ٹوٹر ٹوٹر ٹوٹی سیونڈر ایسے ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ایمازون نے کسٹمر کو بھی شیپ نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے جو اپنی شیپمنٹس سینڈ کی تھی ان کا سٹیٹ چیک کرنے کے لیے کتنے رسیب ہوئے ہیں ایمازون کو کتنے لوشٹ ہیں کیا ثابتہ ہے اس کے لیے ہم بھی شیپمنٹس کے اندر جاتے ہیں یہ اب ایف بی انوینٹری کے بعد اور ایف بی اپرچونٹی کے سینڈر میں پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں شیپمنٹس میں ہم جائیں گے شیپمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں یہ شیپمنٹ بنائی تھی وان ففٹی یونٹس کی نائنٹی نائن ایمازون کو رسیب ہوئے ہیں جو ایمازون نے ایڈمیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کا یہ سین ہوتا ہے اگر ہی نائنٹی نائن کے اندر سے کوئی لوشٹ ہوگا اس کے ایمازون ہمیں پے کرے گا ٹھیک ہے باقی اس ٹائم تقریباً ففٹی ون جو ابھی تک ایمازون نے ایک سیپ نہیں کی ہے یہ ایمازون کو نہیں ملی یہ بیک اینڈ سے کوئی شوئی ہے یہ بہرہ اس والے نے کام بیجھے ہیں اے یا ٹریکنگ ہماری ڈلے ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں نائنٹی نائن اف وان ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہوگا میں نے پوزل گائی تھی کہ یہ پروڈکٹ میں جو میں نے میں نے لوس میں پائنٹ ڈلر پروڈکٹ کے جو اوڈر اٹھائیں ہوں لوس میں اس وجہ سے اٹھائیں جب تک آپ کی پرائیم الیجیبیٹی اون نہیں ہوتی یونٹس جب ایک بیراؤ سے دوسرے بیراؤ اس میں جا رہے ہوتے ہیں آپ جو ہینلنگ ٹائم ہوتا ہے دوسرے سیلر کی بنسبت آپ کا کافی زیادہ شو ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایمازون اس کو ایس سون اس پوسیبل ڈسپیچ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو میں نے سیل اٹھانے کے لیے ویڈیو جلدی بنانے کے لیے اس کی پرائیس تھوڑی کام کر کے بائی بوکس لے کے اس کی سیل میں نے لے لی تھی تو اوورال اس کا پروفٹ اچھا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر فیفٹی ون یونٹس کا ایشو آ رہا ہے لیکن ابھی یہ جون ٹونٹی ٹو کے اندر یہ سارا کیس کلوز ہوگا اس کے بعد ہمیں ایمازون کنفرم بتائے گا کیا ایشو ہے کہاں پیش ہوئے اور ٹریک شیپمنٹس کے ادھر آپ جا سکتے ہیں ٹریک شیپمنٹ کے اندر آپ کی جتنے بوکس ہوں گے جتنی شیپمنٹس ہوں گے در شو ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ٹریکنگ آپ ادھر یو ایس پی ایسے جا کے ٹریک کر سکتے ہیں کہ کوئی امازون ایشو کرے گا تو یہ پیکش ڈلیورڈ آ رہا ہے یہ بھی آپ ادھر جائیں گے ادھر آپ سی ہائیڈ نہیں ہوگا میں اس کو چلیں یہ دیکھیں ہم 99 unit have been received 99 یہ ادھر آ رہا ہے اور یہ receiving کے اندر option آ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک receiving کے اندر امازون کی units نہیں آتے تب تک ہمارا handling time buy box کے اندر ہائی شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ادھر سیلر پائم سیلر کا ٹوینٹی ٹو میس ہو رہا ہو گا تو ہمارا ٹوینٹی ون ٹھولی ٹوینٹی ون بول رہا ہوں فسٹ آف جون شو ہو رہا ہو گا یا فیفت آف جون شو ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ status ابھی receiving میں ابھی close نہیں ہوا جب یہ close ہو جائے گا اگر امازون کو remaining 51 units کا کچھ پتہ نہ لگا امازون اس کو یہاں پہ ڈال دے گا ٹھیک ہے اور اس سے ہمارے جی پروف مانگ لے گا کہ ہمیں پروف تو آپ لوگ وہ ہمیں وغیرہ جو سپلائر سے انہیں پرچیز کیا وہ دیں گے یا سیمپل ٹریک شیپمنٹس میں جا کے یہ ٹریکنگ جا کے اس کو سرچ کر لیں گے یو پی ایس کی ٹریکنگ ہے تو وہ امازون کو ہم پروائیڈ کر دیں گے اور یہ پروبلم یہ ایدھر جو پروبزم آئی ہوں گی امازون ہمیں وہ بتا دے گا کہ آپ کی شیپمنٹس میں یہ پروبلم ہے اس وجہ سے اس کو یہ سین ہوا ہے تو یہ سیمپل سین ہوتا ہے ہمارا ایف پی ایک انوینٹری کا امازون کا یہ مسئلہ ہے کہ ایف پی ایک انوینٹری کو لائیو ہوتے ہوتے ہیں 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے مسئلہ مسائل ہیں لیکن بزنس پارٹ آف بزنس ہے چلیں پھر چلتے ہیں سیمپل ہم بزنس ریپورٹس کی طرف چلتے ہیں یہ تو ٹوڈے سیل آ رہی ہے ہم اس کو کسٹم کر کے راؤنڈ آباوٹ ایٹھنگ ایٹھ تھی ہم اس کو صرف ایمازون کریں گے سیلر ایف بی ایم والے ہم یونٹ شو نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارا سیلر ہمیں آیا تھا ٹین کو ٹھیک ہے تو یہ ہماری ساری سیل ہو رہی آلموس سیمنٹی تھاؤزن وان ہرڈر ہے سکسٹی سری ڈالڈر کی ہماری سیل آئی ہے نائنٹی تھری ہمیں اوڈرز آئے ہیں جن کے نائنٹی نائن یونٹس اوڈر کی ہیں کسٹمرز نے اب اس کے اندر جو پروفٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروفٹ کے لیے سیلر ڈیش بورڈ ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ ہماری پروفٹ پروفٹ کیلکولیشن کو سیلر ڈیش بورڈ جو ہے یہ پروفٹ کیلکولیشن مارا کرتا ہے ایف بی اے کے لیے ایف بی اے کے بڑے مسئلے مسائل فیسے گیا رہا ہاں آپ ڈاؤن سارا کچھ ہوتا رہا تھا یہ بڑا اچھا ہے اس کی منتلی آئی تنگ فیس ہے ٹوائنٹی نائن ڈالر کچھ اوڈرز کے ساب سے یا فرسٹ منت کے لیے فری اگر آپ نے اس کو جوائن کرنا ہوا تو آپ کو لنک مل جائے گا اس کو جوائن کر لیجئے گا فرسٹ منتو فری یوز کر سکتے ہیں اچھا بیدر ایشو ہے جو آپ کو سیل شو ہو رہی ہے اس کے اندر ایف بی ایم کی سیل بھی ہے اور ایف بی اے کی سیل بھی ہے لیکن ایف بی ایم دو دن پہلے سٹارٹ ہو ہے تو یہ منتو ڈیٹ والی ہم آپ کو سیل میں آپ کو سیل دہاتا ہوں یہ دیکھیں ہے جس کے اندر سے ہمارا نیٹ پروفیٹ جو ہے 3749 ڈالر ہے ٹھیک ہے اور 91% ہماری آروائی جا رہی ہے تو ایف بی اے کی یہ جو آروائی تھی جو ایف بی اے کی اونڈی آروائی تھی وہ آرموست 64% تھی ٹھیک ہے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ میرے سے کچھ ایشو آگے تو میں نے اس کو ڈلیٹ کرنا پڑا اس کی ٹیٹنگ صحیح نہیں ہو رہی تھی لیکن میں کسٹم ڈیٹرنز لگا کے دیکھتے ہیں اوکی اپریل آج کیا ٹونٹی ٹو ہے ہم ٹونٹی ٹو کی نہیں کریں گے کیونکہ دو دن ہم ٹونٹی نائن کر لیتے ہیں فیلٹر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً آرموست نائنٹی نائن یونٹ ہمیں ایف بی اے کے ہی شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہم اندر مور میں جائیں گے یہ فورٹی فائی پرسنٹ آروائی شو ہو رہی ہے سوری میں سکسٹی فائی پرسنٹ بول دیا تو یہ یہ پیور ایف بی اے کی سیل ہے ہماری ٹھیک ہے نائنٹی نائن یونٹ ابھی ہمارے ففٹی وان یونٹ سال ہونے باقی ہیں وہ ڈیفینیٹلی مہائی پرائس کے اوپر ہی سیل کروں گا یہ پروفٹ آلموست مارا فیفٹی سکسٹی پرسنٹ تک پہنچ جائے گا اب اس بھائی کو میں بھی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہوں جو مزاق بنا رہے تھے ابھی ایک ادنہ اندر پروسس میں پروفٹ ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے لمحیہ فکریہ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ سین ہے اگر آپ یہ سیلر ڈیشپورٹ نہیں بھی لینا چاہتے تو ویلنگوڑ ہے کچھ لوگ کوئی رہے تھے جو میں نے ہور سیلر یوز کی ہیں وہ ان کو فیک لگ رہے ہیں تو بردر میں نے آپ کے سامنے انوینٹری اٹھائی ہے آپ کچھ آپ کے سامنے کیا فیک تو نہیں ہے فیک مجھے بھی لگ رہے تھے سیمپل آپ نے ان کے ٹرسٹ پائلٹ کے ریویوز دیکھیں ٹرسٹ پائلٹ کے ریویوز دیکھیں اور کام سٹارٹ کریں زیادہ ایشو ہے تو بھائی کیا کر سکتے بھی نہ کریں سٹارٹ کیسے ہور کر لے جو آپ کو ٹرسٹی رکھتا ہے وہاں سے سٹارٹ کر لیں بلکہ میں نے آپ کو سرچنگ کا میتھر بھی بتایا میں نے صرف آپ کو یہ ہی نہیں بتایا کی جیسے ہی آپ نے کام کرنا ہے اپنی سرچنگ کر کے نیو ڈسٹریبیوٹر ڈھونے گروپ کے اندر کافی بھائیوں نے اور بھی ڈسٹریبیوٹر سے بتائیں گویں وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں فیس بک کے تو آپ کو اچھی خاصی پروفیٹ ہے ایف بی اے کا ٹھیک ہے لیکن ایف بی اے کے مسئلے بھی ہیں وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے انوینٹری لوسٹ ہو جائے یہ نہیں ہے کہ بس بیج دی اور سکون ہے اتنا سکون نہیں ہے ایف بی اے کے اندر تو یہ ہماری انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو ہے ایف بی اے کیس کے بعد میں ایف بی اے سیریز بھی کلوز کر دوں گا تو کوئی بھی سوال جو آپ کچھ بھی ہوگا تو آپ مجھے گروپ کے اندر جوائن کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں باقی دعاوں میں بہت سارا بہت سارا یاد رکھئے گا نماز لازمی پڑھئے گا میں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا پانچ فٹ کا نمازی بن جاؤں اور ایک دفعہ دروشی پڑھ دیجئے گا لائک کمیٹ اور سبسکرائب بے شک نہ کیجئے گا